السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واجمعین اما بعد الحمدللہ باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی جامعہ انواریہ حدراباد سرزمین ہند کے زیر احتمام قرآن و مجید کی تفسیر اور حدیث شریف وفقہ وصحہ ستہ کو ملا کر مدلل و مستند مبلغ سے سو کتابوں کے ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسی کے ایک سنہری کڑی درس نظامی کے مشہور معروف کتاب قدوری ہے جس میں سے باب النکاح اور طلاق کو لیا گیا تو آج کی یہ پہلی نششت ہے جس میں نکاح کے مسائل اور اس کے اصول و فروعات بیان کیے جائیں گے سب سے پہلے نکاح کے متعلق قرآن مقدس کی چند آیت کریمہ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ سے چند حدیث مبارکہ کے مفہوم اور اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا پھر اس کے بعد ہم اپنے متن یعنی کتاب قدوری سے درس شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی تو نکاح کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُم مِنَ النِّسَاء رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے مبارک کلام میں کہ تم نکاح کرو جو تمہیں خوش آئیں عورتوں سے دو دو اور تین تین اور چار چار اگر یہ خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنْكِحُوا الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَلِيمٌ وَلِيَسْتَعَفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے یہاں کی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ اپنے فضل کے سبب انہیں غنی کر دے گا اور اللہ غصت وعلا علم وعلا ہے اور چاہیے کہ پارسائی کریں وہ نکاح کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مقدور وعلا کر دے دو آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کی اب ان آیت بینات کی کوئی تشریح اور توضیح ہو رہی ہے بغور سماعت کریں رب تعالیٰ سور نساء میں رشاد فرما رہا ہے کہ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے ہیں جو تمہیں اچھی لگیں وہ ان عورتوں میں سے جو تمہیں جو تمہارے دلوں کو بھائیں اور تمہیں پسند آ جائیں ان عورتوں سے تم نکاح کرو اس آیت مبارکہ کا پس منظر ہم اس طرح سے لیں گے کہ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جنہوں نے یتیم لڑکیوں کو انہوں نے اپنے زیرے کفالت رکھا اور ان کی اموال کو اپنے لئے استعمال کرتے اور ان کی اموال کے وہ مالک بنتے نہ تو ان کے مالوں کو مکمل طور پر ان عورتوں کے حوالے کیا جاتا نہ تو ان کے ساتھ اور دیگر معاملات برتے جاتے بلکہ ان عورتوں کو یوں ہی رکھا جاتا نہ تو وہ ان سے نکاح کرتے اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ ان کو نکاح کسی دوسرے کے ساتھ کرتے بلکہ ان کو اپنے کفالت میں رکھ کر صرف ان کے مال کا استعمال کرنا اور ان کا استفادہ کرنا اور اس سے اپنا حق ادا کرنا تھا تو رب تبارک و تعالی کو یہ ان کی معاملات پسند نہ ہی تو رب تعالی نے فرمایا کہ یہ شرعن غلط ہے اور یہ غیر مناسب ہے بلکہ تمہارے زیرے کفالت جو یتیم لڑکیاں ہیں یا تو تم انہیں خود نکاح میں لارو یا تم ان کا نکاح کسی اور سے کرا دو یا تو تم خود انہیں اپنے لئے استعمال میں لالو یا پھر کسی دوسروں سے ان کا نکاح کرا دو اگر ان کا نکاح وہ دوسروں سے کرا دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عورت اپنے مال و مطا کے ساتھ اس کے دوسرے شوہر کے پاس دوسرے کے پاس وہ چلے جائیں گی تو ان کو یہ خوف تھا ان کفیلوں کو یہ خوف تھا کہ اگر ان کا نکاح ہم کرا دیں تو یہ اموال کے ساتھ دوسرے کے پاس چلے جائیں گی تو پھر میرا کیا بنے گا اسی طرح سے اکروایت یوں بیان کی گئی کہ ایک قریش میں دس دس نکاح کیے ہوئے تھے اور ان کے ماتحت اور ان کے کفالت میں کچھ یتیم لڑکیاں تھی تو اسی طرح سے ان یتیموں کے اموال کو وہ لیتے اور لینے کے بعد انہیں وہ اپنے طور پر استعمال کرتے اور ان عورتوں کا کوئی حقوق ادا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے بلکہ تمہاری زیر کفالت جن عورتوں کو تم نے اپنی کفالت میں لے رکھا ہے جب وہ بڑی ہو جائیں تو تم ان کے نکاح کرو اس طور پر کہ تم یا تو خود نکاح کر لو یا تو ان کا نکاح دوسرے سے کرا دو اب قرآن مقدس میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسنح کے دو دو و سلاسہ یا تین تین و ربا یا چار چار فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اگر تمہیں ڈر ہے خوف ہے کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے کیونکہ دو بیویوں کے حقوق ہیں تین بیویوں کے حقوق ہیں اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو اس طرح کے ذمہ داریاں اگر مکمل نہ کر سکو تو تم پر لازم ہے کہ تم ایک پر ہی اکتفا کرو ان کے درمیان عدل اور مساوات قائم نہیں رکھ سکتے تو تم پر لازم و ضروری ہے کہ تم ایک پر ہی اکتفا کرو تو اس مقام پر ارشاد فرمایا گیا مثلا دو دو تین تین اور چار چار اس سے مراد یہ ہے کہ بیق وقت نکاح میں یا تو دو کو رکھو پھر اس کے بعد یا تو اگر وہ دونوں نکاح سے چلے جاتے ہیں تو پھر دو نکاح کر لو اسی طرح سے اس کا دوسرا مفہوم یوں ہے کہ تین تین کا مفہوم بھی اسی طرح سے ہے کہ اپنی نکاح میں تین کو رکھو اگر وہ تین نکاح سے باہر چلی جاتی ہیں یا تو موت کی شکل میں یا پھر وہ طلاق کی شکل میں اگر وہ نکاح سے خارج ہو جاتی ہیں تو پھر تین کو لالو اسی طرح سے چار کا مفہوم بھی اسی طرح سے ہے کہ چار چار یعنی چار عورتوں سے نکاح کرو اگر وہ چار عورت ہیں تو ماری نکاح سے خارج ہو جائیں تو پھر اس کے بعد تم چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو تو اس طرح سے دو دو تین تین اور چار چار کا مفہوم اور اس کی تشریح بیان کی گئی ہے یوں نہیں بیان کیا گیا اگر دو دو چار یا تین تین سے مراد چھے یا چار چار سے مراد آٹھ ہو سکتے ہیں یہ تشریح غلط ہے تو دو دو سے مراد کہ بایک وقت دو رکھو اگر وہ چلے جائیں تو دو رکھو اسی طرح سے بایک وقت تین رکھو اگر وہ چلے جائیں تو پھر تین سے نکاح کر لو بایک وقت چار رکھو اسی طرح سے اگر وہ چلے جائیں تو پھر چار رکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں غیلان نامی ایک شخص تشریف لائے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کیے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دس بیویاں ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ چار سے زیادے بیویاں رکھے لہذا تم پر لازم ہے کہ تم چار بیویاں کے رکھو اور باقی کو آزاد کر دو یا انہیں چھوڑ دو طلاق کے شکل میں یا آزادی کے شکل میں انہیں چھوڑ دو انہیں اپنے سے جدا کر دو صرف اور صرف چار بیویاں کو رکھنے کا حقوق چاروں کے ساتھ نانو نفقہ دیں جو شریعت نے لازم قرار دیا گیا ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو حقوق ادا کریں اس کے بعد رب تعالیٰ دوسری آیت مبارکہ میں رشاد فرما رہا ہے جو سورہ نور کی آیت ہے وَأَنْكِحُ الْآَيَا مِنْكُمُ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَعِيمَائِكُمْ کہ اے سرپرستو اس مقام پر سرپرستوں سے خطاب ہے اس مقام پر جو ذمہ دار ہیں ان سے خطاب ہے جو کفالت والے ہیں ان سے خطاب ہے کہ والدین سے خطاب ہے دادہ دادی سے خطاب ہے اور اسی طرح سے جو ان کے ولی بنتے ہیں ان سے خطاب ہے تو اولیاء لڑکی سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ وَأَنْكِحُ الْآَيَا وَمِنْكُمُ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَعِيمَائِكُمْ کہ تم بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کرو بے شوہر والی عورتوں کا نکاح تم کرا دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شوہر والی سے مرادیا ہے یا تو یوں ہے یا تو سرے سے ان کی شادی نہ ہوئی ہو یا دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شادی ہوئی یا پھر انہیں طلاق دیا گیا تو بیواہ ہو گئی تو ان کی بھی نکاح کراؤ تو یہ دو شکلیں ہیں یا تو ان کی نکاح ہی نہ ہو یا تو پھر کوئی نکاح ہے لیکن چھوڑ دیا گیا یا پھر نکاح ہوئی لیکن اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان تمام سورتوں میں اللہ تعالیٰ اولیاء کو حکم دے رہا ہے کہ اے اولیاء خواتین تم بے شوہر والیوں عورتوں کا تم نکاح کراؤ جو تم پر لازم ہے وَالصَّالِحِنَ مِنْ عَبَادِكُمْ اور ان کا نکاح کراؤ جو تمہاری غلام ہیں اور جو تمہاری باندیاں ہیں یوں نہیں کہ غلاموں کو صرف اپنی خدمتوں کے لئے استعمال کرو باندیوں سے صرف اپنے خدمات لو یہ نہیں چلے گا بلکہ تم اپنے غلاموں اور باندیوں کا نکاح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اِن يَكُونُ فَقْرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اگر وہ غلام اپنی غلامی کے سبب قصب کی صلاحیت نہیں رکھتے جو اکثر اوقات اپنی مالک کی خدمت میں ہی لگے ہوئے ہیں تو اکثر اوقات اپنی مالک کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو کمانے کا جانے کا موقع مایسر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اموال کی کمی ہوگی رزق کی کمی ہوگی تو پھر وہ نکاح کرنے کے بعد کس طرح سے اپنے بال بچوں کے پرورش کریں گے تو رب تعالیٰ نے ان کے حوصلہ افضائیوں فرمائی کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں بارکہ بھی اس کی تائید میں ہے کہ نکاح ایک برکت کا ذریعہ ہے نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی فرما دیتا ہے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے واللہ واسعون علیم کیونکہ اللہ تعالیٰ وساط والا ہے اور وہ زادہ جاننے والا ہے رزق کے ایک خزانے اس کے پاس ہے تو بیوی بچوں کے مقدر سے اللہ نے رزق کے بڑھانے کا وعدہ فرمایا تو وہ اپنے وعدے کو مکمل فرماتا ہے ان بندوں کے لئے جو بندے اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہوئے قرآن کے حکامات پر چلنے کی صحیح کرتے ہیں اب اس کے بعد وہ لوگ جو بالکل لیا طور پر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے اب رہے وہ لوگ جو مکمل طور پر نکاح کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو ان کے لئے کیا کرنا ہے تو قرآن فرما رہا ہے کہ چاہیے کہ وہ رکے رہیں کس سے نکاح سے رکے رہیں کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے بالکل لیا طور پر کیونکہ نکاح کے ابتدائی مرحلے سے اموال کے ضرور پڑتی ہے نفقے کے شکل میں سب سے پہلے مہر کے شکل میں مہر ادا کرنی ہے پھر اس کے بعد نفقہ دینا ہے پھر رہنے کے لئے گھر ہونا ہے پھر ان کو دو وقت تین وقت کی کھانے فراہم کرنے ہیں تو یہ چیزیں نکاح کے بعد لازم ہو جاتی ہیں اگر کسی انسان کے پاس کسی مرد کے پاس اگر یہ چیزیں نہ ہو تو وہ کیا کریں گے تو ان کے لئے قرآن مقدس کا یہ اعلان وَلِيَسْتَعَفِ فِي اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا کہ وہ لوگ جو نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے ہیں جو لوگ نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو روکے رکھیں کچھی سے روکے رکھیں نکاح سے روکے رکھیں کیونکہ اگر وہ نکاح کر لیں گے تو پھر کس طرح سے اموال نہ ہونی کے وجہ سے وہ کیسے کفالت کریں گے کس طرح سے وہ خرچ چلائیں گے نان و نفقہ ادا کریں گے تو نان و نفقہ نہ ہونی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ نکاح سے رکے رہیں حَتَّى يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے یعنی غنی کر دے کچھ اموال عطا فرما دے یوں نہیں کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے بلکہ وہ کوشش کریں اموال کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ نکاح کی برکتوں سے اگر کوئی نکاح نہیں کیا ہے تو وہ شخص محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے اور محنت اور مشقت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کچھ رزق عطا فرمائے گا کچھ مال عطا فرمائیں گے وہ مال جب ان کے پاس آ جائے گا تو اس مال کو وہ اپنے ازواج پر بیوی پر اور اپنے زیرے کفالت لوگوں پر خرچ کر سکتا ہے تو اسے کہا گیا کہ اموال یعنی رب تعالیٰ انہیں مالدار کرے گا کس طور پر کہ مال کے شکل میں کہ وہ ان کے محنت اور مزدوری رنگ لائے گی اور اس کے پاس کچھ اموال جمع ہوں گے مال اور پیسے جمع ہوں گے پھر اس کے بعد وہ اسی پیسوں کو صرف کرے گا خرچ کرے گا اور اپنے آگے کے زندگی کو آگے بڑھائے گا تو جب تک وہ رکے رہے ہیں جب تک کہ وہ بے نیاز نہ ہو جائیں اور اللہ انہیں غنی نہ کر دے تو یہ دو آیت مبارکہ جس کی تفسیر اور توضیح آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے سنی اب اس کے بعد اسی مناسبت سے کہ نکاح کی مناسبت سے حدیث مبارکہ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں نکاح کے فضائل کیا ہیں اور نکاح کا ضرورت ضروری ہے اور نکاح کے متعلق کس طرح سے اللہ کے نبی نے تعقید فرمائی ہے وہ چند احادیث مبارکہ اب تلاوت کی جا رہی ہے وہ حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے حدیث بخار شریف اور مسلم شریف وابودعود شریف اور ترمیزی نساء یعنی یہ حدیث شریف مکمل سیاستہ میں مذکور ہے ذکر کر دیا گیا ہے راوی بیان کرتے ہیں اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ ہے راوی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں تمہیں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاتع شہوت ہے اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی طرف ارشارہ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے نبی نے اس حدیث شریف سے خطاب فرمایا نوجوانوں سے کہ امت کے جو نوجوان حضرات ہیں ان سے میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نوجوانوں اے جوانوں کہ تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے یعنی نکاح کی استطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ نفقہ دے سکتا ہو مہر دے سکتا ہو یا پھر اس کے جو ضروریات ہیں وہ ادا کر سکتے رکھنے کے لئے گھر دے سکتا ہو تو جو چیزیں نفقی میں آتی ہیں وہ چیزیں اگر وہ متحمل ہے وہ چیزیں ان کے پاس اگر ہے تو ان پر ضروری ہے کہ وہ شخص نکاح کرے اور اس کے بعد دوسری بات یوں بیان کی گئی اس حدیث کے حوالے سے کہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اگر کوئی شخص نکاح نہ کرے تو یقینی بات ہے کہ شہبت کی بنیاد پر وہ ادھر ادھر نظریں فرائے گا اور غلیوں میں فرتے وقت نظروں کو اوپر اٹھائے گا اور وہ عورتوں کی طرف نظر کرے گا لہذا اس چیز سے بچنا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لئے اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا کہ اے جوانوں نکاح کر لو کیونکہ نکاح کرنے کے وجہ سے انسان اپنے نگاہوں کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور اپنے نگاہوں کو گناہوں سے دور رکھتا ہے کیونکہ عمومی طور پر جب انسان راستہ چلتا ہے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں رب تعالی نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعاید فرما رہے ہیں کہ نکاح اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے گناہ کو روکنے والا ہے کیونکہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے انسان گناہوں میں پڑھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اجنبی عورت کی طرف شہوت کی نگاہوں سے دیکھے تو قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو کہ آنکھوں میں سیسہ پلہائی پگلہائی ہوئی چیزوں کو سیسے کو پگلہا کر اس کی آنکھوں میں ڈالے گا یہ بہت بڑی وعید ہے کہ غیر عورتوں کو دیکھنا اسی طرح سے عورتیں غیر مردوں کو دیکھنے سے یہ وعید ہے کہ قیامت کی دن ان کے آنکھوں میں سیسہ پلہا کر پگلہا جائے گا اللہ اس سے مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو محفوظ و معمون رکھے تو یہ بہت بڑی وعید ہے تو قرآن مقدس میں رب تعالی یہ حکم دے رہا ہے قل للمؤمنین یغزو من افسارہم ویحفظو فروجہم کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو اہل ایمان کو آپ سے فرما دیں کہ جب وہ راستہ چلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں جب وہ راستہ چلیں تو اپنی نگاہوں کو اپنی نگاہوں کو بلکل سامنے رکھیں دائیں بائیں طرف ادھر ادھر نہ جھاکیں کیونکہ اس کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہے اسی طرح سے یہ حکم بھی اللہ تعالی نے خصوصا عورتوں کو بھی دیا ورنہ عام طور پر جو حکمات مذکر کے لئے دیے جاتے ہیں وہ اس حکمات میں مونس بھی شامل ہو جاتے ہیں لیکن یہ اہم معاملہ ہے اس کی وجہ سے رب تعالی نے خصوصا عورتوں کو بھی حکم دیا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قلی المؤمنات یغدنا من افسارہنہ ویحفظنا فروجہنہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے ان مومنین عورتوں سے جو آپ کے پاس آتی ہیں یا جو دور و درازم ہے جو اسلام میں داخل ہو گئے ان عورتوں سے آپ خطاب کریں ان عورتوں سے آپ فرما دیں ان عورتوں کو آپ بتا بتلا دیں کہ جب وہ چلیں فریں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو نگاہ کی وجہ سے انسان اپنے نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے اور اس کی نگاہیں ادھر ادھر دیکھنے سے معنی ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد تیسری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ نکاہ کے وجہ سے انسان جہاں پر اللہ کی برکتوں سے نکاہ کی برکتوں سے اللہ انہیں بینیاز کر رہا ہے وہیں پر اس کی نگاہیں بھی نیچی رہ رہی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو رہی ہے اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو نکاہ کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے بعد نفقے نہیں خرچے دینے کے لئے ازباب نہیں ہیں اور اس کے استطاعت نہیں ہے تو ان کے لئے اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا کہ جو لوگ نکاہ کی استطاعت تو گنجائش نہیں رکھتے ہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ قاتع شہوت ہے کہ روزہ رکھنے کے وجہ سے انسان کے شہوت میں کمی پیدا ہوتی ہے اور انسان کے شہوت کم ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نکاہ کی استطاعت نہ رکھنے کے وجہ سے نہ رکھنے کے وجہ سے تم روزے رکھو کیونکہ روزہ رکھنے سے تمہیں شہوتوں میں کمی ہوگی پھر اس کے بعد تمہارے نگاہیں بھی محفوظ رہیں گے تمہارے شرمگاہ بھی گناہوں سے محفوظ رہیں گے تو حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کی اور اس کی تشریح سنی اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو خدا سے اس حال میں ملے کہ پاک و صاف ہو کر ملے تو چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے اس حدیث شریف میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے بارگاہ میں اس طرح سے پہنچنا چاہے کہ اس کے دامن میں کوئی گناہ نہ ہو اس کے دامن میں کسی قسم کا کوئی خطا نہ ہو یعنی وہ بالکل پاک و صاف منزہ اور مبرہ ہو کر اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ نکاح سے منسلک ہو جائیں نکاح سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے اجدواجی زندگی سے منسلک ہو جائیں تو جو شخص نکاح سے منسلک ہو جائے دو شخص نکاح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے کہلوایا کہ وہ شخص میری بارگاہ میں اس طرح سے آئے گا کہ اس کا دامن گناہوں سے پاک ہوگا وہ پاک و صاف ہو کر مجھ سے ملے گا تو حدیث شریف کا یہ مفہوم اپنے سنا اب اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں بھائی حقی شریف کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے طریقہ کو محبوب رکھے وہ میرے سنت پر چلے اور میری سنت سے میں سے یہ ہے کہ نکاح کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے طریقے کو محبوب رکھنا چاہتا ہے میرا طریقہ جس شخص کو پسند ہے میرا معاملہ جس شخص کو پسند آتا ہے تو وہ چاہیے کہ وہ میرے طریقے پر چلے اور میرے جہاں بے شمار طریقے ہیں وہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں نے نکاح کیا ہے لہذا نکاح میری سنت ہے جو حدیث مشہور ہے ان نکاح من سنتی میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن مقدس میں پڑھی ہے کہ رب تعالیٰ نے جگہ جگہ وعیدیں جگہ جگہ ہمیں درائیا ہے جہنم سے درائیا ہے اگر ہم شادی بیہا کے معاملے میں الگ جاتے ہیں تو ہمیں سے عبادات ختم ہو جائیں گے ہمیں معاملات ٹوٹ جائیں گے تو ہمیں پھر موقع ہی نہیں ملے گا کہ ہمیں عبادت و ریاست کر سکیں اس لئے میں بہتر ہے میرے لئے میں نے اپنے لئے یہ سوچا ہے کہ میں نکاح ہی نہ کروں اگر میں نکاح نہ کروں تو اس کے وجہ سے میں دور رہوں گا معاملات سے زندگی کے دو دیگر معاملات ہیں مسائل ہیں ان سے دور رہوں گا لہذا میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ کیا تم مجھے نہیں دیکھتے کہ میں نے نکاح بھی کیا ہے میرے آل اولاد بھی ہیں میری کئی بیویاں بھی ہیں تو میں نے ان تمام میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود بھی ان تمام چیزوں سے میں منسلک ہوں پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم میری تباہ سے میری پیروی سے تم مغفر رہے ہو تو حضرت حریرہ رضی اللہ ہاں منسلک کا مطلب ہے کہ نکاح ازدواجی تعلق سے جڑے ہوئے رہنا نکاح کر لینا جسے کہا جاتا ہے کہ منسلک ہونا منسلک ہونا یعنی جڑنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھو کہ میرے کئی ازواج ہیں میرے آل اولاد ہیں اور میں نے کاروبار بھی کیا میں نے تجارت بھی کیا لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے اٹھنا بیٹنا بھی ہے کلام بھی ہے گفتگو بھی ہے یہ تمام چیزوں کو میں کر رہا ہوں اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ازدواج زندگی یعنی نکاح سے مو موڑ رہے ہو تو تم میں چاہیے کہ تم میری تباہ کرو مجھے دیکھو میں کس طرح کے معاملات کو انجام دے رہا ہوں ایسے معاملات کا انجام دی تم پر بھی لازم ہے تو حضرت عبوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارادہ کیا تھا کہ نکاح نہ کروں گا لیکن آپ نے مجھے ارشاد فرمایا حکم دیا کہ آپ کے سنت ہے تو میں آپ کے سنت کو ترک نہیں کر سکتا لہٰذا میں ضرور بالضرور نکاح کروں گا تو حضرت عبوری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نکاح فرمایا اس کے بعد حدیث شریف میں اور دنیا کی بہتر متع عورت ہے یعنی یہ ساری دنیا ایک ساج و سامان کے حصیت ہے ساری دنیا کے معاملہ ساری دنیا کے اشیاں ایک سامان ہے کوئی بہترین ہے کوئی بہت اچھا ہے کوئی بہت ہی اچھا ہے جو ساری دنیا ایک سامانوں سے بھرا ہوا ہے لبریز ہے لیکن ان تمام سامانوں میں ایک بہترین چیز ایک بہترین شئے اور ایک بہترین سامان ہے وہ بہتر عورت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری دنیا سامان ہے لیکن بہترین ان سامانوں میں سے عورت ایک بہترین سامان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے عورتوں کو خوشبوں کو نمازوں کو جو مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کا پسند فرماتے تھے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نمازوں کا پسند فرماتے تھے دوسری چیز یہ ہے کہ خوشبو پسند فرماتے تھے تیسی اشار یہ ہے کہ عورت کو پسند فرماتے تھے عورت چاہے بیوی کے شکل میں ہے اسے پسند فرماتے تھے بیٹی کے شکل میں ہے اسے پسند فرماتے تھے ماں کے شکل میں ہے اسے پسند فرماتے تھے رشدار کے شکل میں ہے اسے پسند فرماتے تھے تو بہائی صحتیہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کیونکہ عموماً عرب کا قائدہ تھا کہ عورتوں سے نفرت کرتے تھے وہ لوگ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دفن کر دے تھے لڑکیاں ہوتی ہی موہ چھپا کر فیرتے تھے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرماتا ہے کہ اگر کسی کو کہا جاتا کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ لوگ بزن ہو جاتے اور اپنے چہرے کو چھپاتے یعنی معاشرے میں آر یعنی شروندگی محسوس کرتے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہے اس کا داماد ہوگا وغیرہ وغیرہ ایسے تصورات اور ایسے توہمات اور وہم پرستی میں لوگ مشغول تھے تو ایسی حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں عورتوں کو پسند کرتا ہوں بحیث تے بیوی ہو بحیث تے بیٹی ہو بحیث تے ماں ہو بحیث تے رشدار ہو تو میں پسند کرتا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان عرب کے عوام کے توقعات کے برخلاف تھا کہ وہ لوگ ناپسند کرتے تھے میرے نبی نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا ساج و سامان ہے اور ساج و سامان میں اس دنیا میں عورت ایک بہترین ساج و سامان ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقوی کے بعد مومن کے لئے نیک بی بی سے بہتر کوئی چیز نہیں اگر اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے اگر وہ اسے دیکھے تو خوش کر دے اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس شوہر کے مال کے بھلائی کرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتائی اور چند چیزوں میں سے ہاں اس کے مال کی بھلائی کرے بھلائی کا مطلب کیسی بھلائی کرنا چاہیے کیا وہ بھلائی سے مراد حفاظت بھی ہے مانکہ تب یہاں پر جو ہے تین چیزوں میں یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے میں بہترین ساج و سامان ہے اور مومن کے لئے سب سے بہتر چیز کیا ہے تو مومن کے لئے سب سے بہترین چیز بتلایا جا رہا ہے کہ بہترین چیز مومن کے لئے نیک بی بی ہے نیک بی بی سے بہتر اور مومن کے لئے اور کوئی چیز نہیں اب اس کے بعد اس کی بہتری کس طرح سے ظاہر ہو نیک بی بی کی بھلائی کس طرح سے ظاہر ہو اب اسے کہا جا رہا ہے کہ اگر اسے حکم کرتا ہے تو اطاعت کرتی ہے یعنی شہر اگر اپنی بیوی کو کسی چیز کے مطالق کہتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے اس پر لبے کہتی ہے اور اس کے مطالق کو مکمل طور پر فوری طور پر اس پر لبے کہتے ہوئے فوراں شہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے اس کے بعد کہا گیا کہ اگر شہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے یعنی عورت اگر بناو سنگار کرے زیب و زینت کرے تو دل میں یہ نیت ہو کہ اس کا زیب و زینت کرنا یا بنا و سنگار کرنا سب کے سب کس کے لئے ہو صرف اور صرف اپنے شہر کے لئے ہو نہ کہ میک اپ ہاں جسے جسے آج کی زمانے میں میک اپ کہا جاتا ہے کہ عورت کا میک اپ کرنا صرف اور صرف اپنے شہر کے لئے جائز ہے اور غیر شہر کے لئے اگر کوئی غیر کو دکھانے کے لئے یا غیر کو نمائش کرانے کے لئے اپنے آپ کو خوبصورتی کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کے لئے اگر کسی نے اس طرح سے میک اپ کی اس نیت سے میک اپ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس باطل نیت کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کو سزا دینے والا ہے اور سخت سے سخت سزا دینے والا ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اس پر لانت کی ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم چلو تمہارے پائلوں میں گنگر بھی نہ ہو کہ اس کے آواز ہو جب تم چلو تو تمہارے پیروں میں گنگری بھی نہ ہو کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس قوم کے عورتوں میں گنگرو ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعاوں کو قبول نہیں فرماتا تو اس قوم کی دعاوں کو رد فرما دیتا ہے تو ایک ادنا سی شئی ہے اگر ہم آج کے زمانے کی لحاظ سے دیکھیں تو پائلوں میں گنگرو لگانا اس کی آواز آنا یہ اللہ کے کتاب نے وضاحتی طور پر منع فرمایا جو سور نور میں آیت مقدسہ ہے کیونکہ سور نور ایک ایسی سورہ ہے جس کے مطالق میرے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کو تعلیم دو عورتوں کو تعلیم سکھاؤ خصوصا سور نور کی تلاوہ سکھاؤ کیونکہ سور نور میں بے شمار احکامات ہیں اس میں عورتوں کے احکامات ہیں اس میں پردے کے حکم ہیں اس میں گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہیں تو مکمل سورہ بالکل ہدایت پر مبنی ہے مکمل سورہ بالکل اصلاحی پہلو پر مبنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ سے رشاد فرماتے ہیں کہ ہر عورتوں پر لازم ہے کہ سورہ نور کو پڑھیں سورہ نور کو سمجھیں اور سورہ نور کے مطابقے سورہ نور کے احکامات وہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں صحیح کریں تو حدیث شریف میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ شوہر اس سے دیکھے تو وہ اس کو دیکھنا خوش کر دے یعنی عورت اب میک اپ کرے تو اب زیب و زینت کرے آرائش کرے تو صرف اور صرف اس ارادے سے کرے کہ مجھے میرا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے مجھے میرا شوہر دیکھے تو ان کے دل کو اچھا لگے تو یہ اس کی تعاید ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ اس کے مطالق احادیث بارکہ میں بے شمار تشریحات ہیں توضیحات ہیں کہ بہرحال عورت کے تمام معاملات صرف اور صرف ان کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے غیر کے لیے نہ ہو اگر غیر کے لیے ہو تو لانت ہے اگر شوہر کے لیے ہو تو وہ لانت کی بجائے رحمت ہے تو چاہیے عورتوں کو کہ خصوصاً اس معاملے میں جو بھی میک اپ ہے جو بھی معاملات ہے تو صرف اپنے شوہروں کے لیے ہی کریں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ایک سو آج کے موجودہ زمانے میں معاشرے میں سوسائٹی میں سماج میں اکثر یہ دکھا جا رہا ہے صرف حیدر آباد دکن کی بات نہیں بلکہ مختلف علاقوں میں حتیٰ کہ سعودی عرب میں میں جو سنا ہوں باوسو ذرائع سے بلکہ ایک بار میں گیا بھی تھا تو آپ دیکھیں گے تو ظاہری طور پر تو برخہ اوپر سے پہنتی ہیں لیکن اندر سے پورا امریکہ ہوتا ہے جی جی اتنا میتوکہ میں کر بسا آخواب تو صرف اوپر سے برخہ پہن لیتی ہیں اندر سے ایک عجب و غریب قسم کی حییت ہوتی ہے اور کمڑے پہنی ہوئی ہوتی ہیں خیر اللہ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر بعض عورتیں کاہری سستی سستی کرتی ہیں اس معاملے میں کہ وہ اپنے شہروں کے لیے بنا اور سنگار کرنے کے بجائے میک اپ کرنے کے بجائے بہترین کپڑے استری وغیرہ کر کے پہننے کے بجائے جب کوئی دعوت کا استعمال ہوتا ہے یا کوئی گھر میں جو ہے دعوت آتی ہے تو جب دعوت میں جانا ہوتا ہے یا کہیں آفیس وغیرہ کسی کام سے جانے کی ضرورت ہو تو باہر جانے کے لیے ہماری عورتیں معاشرے کی سماج کی جو ہماری مسلم سوسائیٹی کی جو عورتیں وہ میک اپ کر یہ نکلتی ہیں اب تو اسی بات کا ہے کہ وہ شہر کے لیے میک اپ نہیں کرتی اپنے شہر کے لیے وہ تیہا نہیں ہوتی ایسے ہی عورتوں پر اللہ اور اس کے رسول اللہ عنہ بھیجی ہے بے شک بے شک اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ ہمارے شہر ہمیں چھوڑ کر ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھتے ہیں ادھر ادھر جو ہے وہ فلا عورت کے پاس جا رہے ہیں فلا عورت کے پاس جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ اس کا بغیر نکاح کے دوسری عورت کے پاس جانا یہ خود حرام ہے زینہ ہے گناہیں کبیرہ ہیں بہت بری بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کی وجہ اس کا ذریعہ عورتوں کی کاہلی اور سستی بھی ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ عورتیں ایسے کپڑے نہیں پہنتی ہیں جس سے کہ ان کے شہر یعنی ہزبین جو ہے اٹریکٹ ہو مائل ہو متوجہ ہو خاص طور پر ایسے کپڑے پہننا چاہیے کہ شہر اپنی طرف مائل ہو متوجہ ہو عورتیں ایسی کپڑے نہیں پہنتی ہیں عمومان ہوتا یہ ہے کہ بس وہی جوڑا جب پہنتی ہے تو چار چار دن آٹھ چار دن وہی جوڑا ہماری عورتیں پہنے ہوئی ہوتی ہیں اور بس کام کرتی چلی جاتے ہیں گندی پسینے کی وہ بال بکھنے ہوئے دیکھنے سے شہر کو کراہیت ہوتی ہے اب دوسری عورتیں جو ہے جو بدماش خسم کی ہر عورت نعوذی بللہ بدماش نہیں ہوتی اچھی بھی عورتیں لیکن بال عورتیں فطری طور پر شرارت شرک خسم کی ہوتی ہیں تو وہ غیر محرم غیر محرم مردوں کا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے مائل کرنے کے لئے حرام کاری کرنے کے لئے زنا کرنے کے لئے دوسرے خیر مردوں کو خطرناک بیٹوکے کپڑے پہنے کر لیوی سٹیک پورڈر وغیرہ ہمان خسم کی میک اپس وغیرہ کر کے وہاں اپنی طرف ایٹریک کرتی ہیں کہیں نہ کہیں گھر کی عورتوں کا بھی اس میں خصور ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے اچھا جو ہے بال جمعیں بہترین ڈیزین کے چھوٹیاں وغیرہ دارے اچھے کپڑے پہنے ایسے بھی کپڑے نہیں کہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے شہر کے مزاج کو سمجھنا چاہتے ہیں شہر کی طبیعت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ چاہیے کہ اچھے سے اچھے کپڑے جس کو شہر پسند کرتا ہوں وہ ایسے کپڑے کیوں نہیں پہنتی اپنے شہروں کے ساتھ بزار میں پہن کر نکلتی ہیں توبہ 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 بزار میں پہن کر نکلتی ہیں لانت ہے اسی عورتوں پر تو خاص طور پر ہمارے گھر کی عورتوں کی بھی اس میں کچھ کچھ گلتائی ہوتی ہے غفلت ہوتی ہے اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کیا یہ صحیح ہیں مفتی صاحب جی جی الحمدللہ کافی اصلاح معاشرہ پر طویل اور مفصل اور حالات کے پیش نظر جس طرف حالات کا بہاؤ ہے جس طرف لوگوں کا عوام کا رخ ہے اور مسلمان عورتوں کا رخ ہے اس پہ بہت نالا ہیں اور بہت ہی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یہ مجھ سے سوالات کیے کہ عام طور پر عموماً کہ جو چیز جس کے لئے کرنی چاہیے وہ چیز اس کے لئے نہیں ہو رہی ہے جو چیز جس کے لئے نہیں کرنی چاہیے اس کے لئے ہو رہی ہے سب سے پہلے خواتین اسلام کو یہ چیز جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے خواتین اسلام جو تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ تعلیم کس طرح سے ان کے لئے موضوع ہے اور کونسی تعلیم اس کے لئے بہتر ہے تو مفکرین کہتے ہیں چاہے وہ فلسفیانہ مفکرین ہو چاہے وہ مذہبی مفکرین ہو سب سے پہلے ان کا خیال ہے ان کا تصور ہے کہ عورتوں پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کی طرف توجہ دیں اپنے آپ کی طرف توجہ دینے کا مطلب ہے کہ اپنے کھانے پینے کے اوقات کو میاری بنائیں اور مناسب وقت میں کھائیں پیئیں ٹائملی کھائیں پیئیں پھر اس کے بعد لباس کا معاملہ ہے کہ لباس ایسی ہو جو محذب ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لباس جس سے جسم کی ساخت نظر آئے جس میں اس کے آزا اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے اللہ کے فرشتے بھی ناراض ہوتے ہیں تو اس طرح سے تحذیب کے خلاف لباس کو اپنانا شرعن غیر دلست ناجائز ہے بلکہ حرام ہے تو اس طرح کے لباس سے پرحض کرنا عورتوں کے لئے ضروری ہے وہ ان پر لازم ہے کہ اپنی تعلیم میں سب سے پہلے انہوں اپنے آپ پر توجہ دیں اپنے آپ پر توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر صحیح رکھیں سلامت رکھیں کیونکہ اگر ذہنی اور جسمانی طور پر وہ سلامت رہیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے شوہر ان سے ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور شوہر کا دل ان کی طرف کھشتا چلا جائے گا تو عورتوں پر یہ لازم ہے مشہور مفکر ہیں جن کا نام روسو ہیں یا مغربی مفکر ہیں انہوں نے کہا کہ ہومن میڈ کہ عورتیں اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لئے بنائی گئی ہے یہ مشہور مفکر ہیں مغربی جنہیں ہر فلسفی جانتے ہیں ہر تعلیم سے متعلق لوگ جانتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں کا بنانے کا مقصد یہ مشہور مفکر ہیں مغربی ہیں یہ اسلام کے تصور سے نہیں ہے لیکن جہاں تک ایک حد تک انہوں نے اچھا کہا ہے کہ عورتوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے اور اپنے کردار سے کیا کریں صرف اور صرف مردوں کو اپنے شوہروں کو مردوں سے مراد اپنے شوہروں کو اپنے شوہر کو یہ کیا کریں خوش کریں یعنی اس کا ہر عمل یہ ہونا چاہیے کہ میرا شوہر اس کام سے خوش ہو جائے تو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے انا کہ غیر کی اطاعت کرنی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر روح زمین پر غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہوتا غیر اللہ کو سجدہ کرنا اگر حکم دیا جاتا ایک طویل تفسیر ہے صحبہ اکرام دور و دراز کے علاقوں میں ممالک میں گئے تو وہاں کی کلچر کو ماحول کو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں اور فرشی سلام پیش کرتے ہیں تو یہی بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلا ملک گیا تھا میں وہاں دیکھا کہ لوگ اس طرح سے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں اپنے حاکم کو اس طرح سے لوگ رکوع کرتے ہیں اور فرشی سلام کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرمایا کہ پھر تمہیں کیا چاہیے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں کیونکہ اس زمین میں آپ سے بہن کر کوئی افضل اور اعلیٰ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے ہاں اگر البتہ غیر خدا کو سجدہ کرنے کا اگر حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شہروں کو اپنے شہروں کی اطاعت کریں یعنی اپنے شہروں کو سجدہ کریں اگر روئے زمین پر اللہ کے سوا کسی دوسری کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو یہ عورتوں پر لازم ہوتا کہ وہ اپنے اپنے شہر کو سجدہ کریں تو یہ اتنی بڑی اطاعت اور سجدہ یعنی جو عبادت کا سب سے اہم ذریعہ ہے آجزی کا سب سے بڑھ کر ذریعہ اس سے بڑھ کر اور کوئی آجزی نہیں کہ سجدہ سجدہ انتہائی آجزی ہے کہ اپنے سر کو زمین پر ٹکا دینا اس سے بڑھ کر اور کوئی آجزی نہیں ہو سکتی تو یہی مسئلہ عورتوں کے مطالق کہا جا رہا ہے کہ اللہ اگر حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ مردوں کو سجدہ کریں شہروں کو سجدہ کریں لیکن اللہ نے یہ حکم دیا نہیں تو اتنی بڑی اطاعت اتنا بڑا معاملہ عورتوں کے لئے ہو سکتا تھا لیکن یہ جائز نہیں ہے تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہروں کی اطاعت کس طرح سے لازم ہے کس قدر اہمیت والی شئی ہے کس طرح سے ضروری شئی ہے دب اس کے بعد جو آج کے معاشرے میں گھروں میں جو عام طور پر جو باہر نکل کر جو زیب و زینت کی جاتی ہے آرائش اور اپنے آپ کو نمائش کیا جاتا ہے یہ بہت ہی ایک ایسی بات ہے کہ جس کے مطالق اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج یا نساء النبی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم کہ باہر نکل کر عام عورتوں کی طرح فر ہوگے تو یہ ایام جہالت یعنی اسلام سے پہلے کہ جو عورتیں فرتی تھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا تو آج کے وقت میں جو عورتیں اس طرح سے فرتی ہے باہر کہ ان کا لباس بھی حیت بھی عجیب و غریب ہے نہ پردوں کا احتمام ہے اگر لباس ہے تو غیر محذب لباس ہے تو اس طرح سے ان کا اسلامی خواتین کا اس طرح سے باہر نکلنا گھر سے باہر نکلنا گویا کہ قرآن مقدس کی اس آیتیں مبارکہ کے مترادف ہے کہ وَلَا تَبْرُجْنَا تَبْرُجْلْ جَاهِيَتِ الْاُولَىٰ کہ تم باہر مت فرو اس طرح سے کہ اس طرح سے ایام جہالت کی عورتیں فرا کرتی تھی تو آج کی عورتیں اگر باہر فر رہی ہیں تو یہ مسلسل سراسر اسلام کے عورتوں کی مثال نہیں بلکہ یہ ایام جہالیت یعنی اسلام سے پہلے کے جو عورتوں کا جو معاملہ تھا اس طرح سے یہ پھر رہی ہیں اسلام کے معاملات کو انہوں نے پشے پسک دال دیا پیٹ کی پیچھے دال دیا اطاعت کو چھوڑ دیا اور اسلام کے حکمات کو ماننے سے انکار کی کر دیا اسلام کے روشن چیز اور دلائل ہونے کے باوجود وہ لوگ ایام جہالت کی طرف لوٹ رہے ہیں جبکہ کہا گیا ہے کہ اسلام ایک نور بن کر آیا روشنی بن کر آئی اور یہ تمام لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ ہے ہر شخص کو اس کے حقوق دیئے گئے ہیں ہر شخص کو اس کے معاملات دیئے گئے ہیں تو چے جائے کہ عورتوں کو پردے کے معاملات اس کے حکمات وغیرہ دیئے جا چکے ہیں تو پھر عورتیں اپنے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر پھر وہ ایام جہالت کی طرف لوٹیں گے تو بالکل افسوس کی بات ہے اور افسوس ہی نہیں بلکہ نہایت ہی یہ تو معاشرے کے لئے بدنامی کا ایک ذریعہ بھی ہے لیکن یہ بدنامی تو ہے ہی لیکن اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لعنت ہے قرآن اور شریعت کے خلاف ورزی ہے قرآن اور شریعت کے خلاف ورزی کرنے والے کے لئے اللہ کا اعلان ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کے لئے تیار ہو جائے تو شریعت کے خلاف کرنا اسلام کے خلاف ورزی میں چلنا گویا کہ اللہ سے جنگ کرنے کے لئے مترادف ہے تو جو لوگ اسلام کے حکمات کو نہیں مانتے ہیں تو وہ چاہیں کہ اللہ سے جنگ کے لئے تیار ہو جائیں تو کون ہے جو اللہ سے جنگ کے لئے تیار ہو سکتے ہیں تو یہ سستی کی بنا پر ہو رہے ہیں کاہلی کی بنیاد پر ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کی اصلاح کریں اس طرح کے معاملات کو انجام نہ دیں جس کے وجہ سے ہمارا مذہب مسلک میں معاملات میں بگار پیدا ہو رہا ہو عموما یہ دیکھا گیا ہے ایک برقہ ہے پردہ ہے لیکن اندر انی طور پر دیکھیں ہیں تو ان کے پینٹ وغیرہ نظر آتے ہیں یہ بھی خلاف شرع جب اسلام نے ہر ایک کو اس کے لباس متین کر دیئے کہ مرد حضرات کے لئے یہ لباس ہے عورتوں کے لئے یہ لباس ہے تو پھر عورتوں کو مردوں کے لباس کو اپنانا بالکلی تیار پر جائز نہیں ہے اسی طرح سے جس طرح سے ایک مرد کو چوٹی رکھنا جائز نہیں ہے مرد کو بڑے بال لکھے اس کو چوٹی باندھنا جائز نہیں ہے اسی طرح سے عورتوں کے لئے مردوں کے لباس کو اپنانا جائز نہیں ہے اگر وہ اپناتی ہے تو اللہ کے ناراضگی کا سبب بنیں گے اور وہ اللہ کے ناراضگی اور اللہ کے ناپسندید کا سبب بنیں گے تو اللہ ان کے ایسے لباسوں سے ناراض ہو جاتا ہے تو چاہیے کہ اپنی اصلاح کے فکر کریں کوشش کریں تو انہی مقاصد کے تحت حدیث مبارکہ کی تلاوت ہوئی تو بات یوں چل رہی تھی کہ شوہر اگر ان عورتوں کو دیکھیں تو خوش ہو جائیں تو اس کے مطالق بہت ساری باتیں ہوئی پھر اس کے بعد اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال کے حفاظت کریں اس حدیث شریف میں یہ مفہوم ہے کہ اگر کہیں شوہر باہر چلے جائے تو باہر چلے جانے کے بعد شوہر کے باہر چلے جانے کے بعد عورت پر لازم ہے کہ عورت پر لازم یوں ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کریں نفس کی حفاظت کرنے کا مطلب یوں ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو وہ پاک دامن رکھے بدکاری اور بدفلی کی طرف نہ جائے کسی غیر سے تعلق اگر نہ کرے کیونکہ یہ چیز تو بلکل ایسے معاملات بلکل شریعت میں بلکل حرام اور اشد حرام ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجود میں جو اس طرح کے معاملات انجام دیتے ہیں اس کی سزائیں بھی بڑی سخت ہے کہ سزاؤں کا بھی یہ اعلان ہے کہ جو شخص شادی شدہ حضرات چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں شادی شدہ مرد اور عورت اگر آپس میں غیر نکاح کے ذریعے سے اگر وہ تعلقات قائم کرتے ہیں یا صحبت قائم کرتے ہیں آپس میں تو وہ ان کے متعلق شریعت متحرام ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے گا سنگسار سے مراد کہ مرد کو زمین میں آدھا دفن کیا جائے کمر تک دفن کیا جائے اور چاروں طرف سے لوگ پتھر مارے اور مارنے کے بعد ان کو ہلاک کیا جائے اسی طرح سے عورت کو سینے تک دفن کیا جائے اور سینے تک دفن کر کے اس کے سر میں پتھر ماری جائے اور اس کو ہلاک کیا جائے یہ ان کے لئے ہیں جو شادی شدہ لوگ ہیں اس کے لئے شرائط ہیں یہ سزا دیں گے حاکم وقت سزا دیں گے بادشاہ سزا دیں گے اس کے لئے مسائل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے مبارک ہم ہیں اس طرح بدفعلی کرنے والے مرد کو بھی سزائے ملی بدفعلی کرنے والے عورت کو بھی اس طرح سزا ملی ہے اسی طرح سے اگر کوئی غیر شادی شدہ اگر کوئی غیر شادی شدہ اس طرح سے تعلق یعنی زنا کرتے ہیں زنا کرتے ہیں تو اس کے لئے قرآن مقدس کی آیتیں مبارکہ ہے سورہ نور کی آیتیں مبارکہ ہے کہ ازانیت و ازانی فجلدوک اللہ واحد منہما میات جلدہ کہ زنا کرنے والے چاہے عورت ہوں زنا کرنے والے چاہے مرد ہوں اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں فجلدوہم میں اتجلدہ کہ چاہیے کہ ان کو سو سو کوڑے لگائے جائیں تو لڑکا یعنی مرد کو بھی سو کوڑے لگائے جائے گا عورت کو بھی سو کوڑے لگائے جائیں گے وَلَا تَأْخُسْكُمْ بِهِمَارَ عَفَةٌ اور قرآن مقدس یہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے سزا دینے والوں کو وَلَا تَأْخُسْكُمْ بِهِمَارَ عَفَةٌ کہ ان دونوں کو سزا دیتے وقت تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے کہ سو کی جگہ ہم پچاس کوڑے مار دیں گے پچاس کی جگہ ہم دس مار دیں گے دس کی جگہ پانچ مار دیں گے کوڑے مار دیں گے تو اس طرح کا کوئی رحم اور کوئی مطلب ان کے مطالق کوئی تسلی یا پھر کوئی ایسی باتیں ہیں جو تمہارے دل میں نرمی ہو تو اس طرح کی باتیں نہ ہونی چاہیے تو عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی عدم حضوری یعنی غیر حاضری میں کہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت سے مراد یوں ہے کہ شوہر جو اس کے مال چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے مال کو بلا وجہ نہ لٹائے ضرورتاً تو خرچ کر سکتا ہے ضرورتاً تو عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ بغیر پوچھے مرد کے مال کو لے سکتا ہے لیکن جتنی ضرورت ہے اس مقدار میں لے سکتی ہے اس مقدار میں اس کے لئے لینا جائز ہے تو اپنی ضرورت کو اس سے لیا جا سکتا ہے مکمل کیا جا سکتا ہے تو اپنی ضرورت کے علاوہ جو دگر معاملات دگر جو اموال ہیں اس کی حفاظت ہے گھر کی حفاظت ہے اور اپنی حفاظت ہے اور اس کے اموال کی حفاظت ہے تو بیجا خرچ کرنے سے اس کو بچنا ضروری ہے اور اسراف سے بچنا ضروری ہے تو شہر کے آنے تک ان کو اس طرح سے اموال کی حفاظت کرنی ہے جو جو مال ان کے پاس چھوڑ کر گئے ہیں گویا کہ یوں سمجھیں کہ وہ شہر کے امانت ہے اس امانت کو اسی طرح رہنے دیں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو ضرورتاً اس کو لیا جا سکتا ہے اس کے بعد ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کی جو ضرورت ہے جو ضروری چیزیں ہیں اس کی لئے وہ پیسوں کا استعمال کر سکتی ہے شہر کی بغیر اجازت ہے لیکن اپنے بھائیوں کو اپنی والدہ کو بیوی اپنی ماں کو اور دیگر عش�bal publication شہر کی بغیر اجازت پیسے نہیں دے سکتی خود اس کی اضافت پر اور اس کے بچوں کے لئے جو ضروری اخرجات ہیں اس کی لئے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لئے اپنی والدہ پر شہر کی بغیر اجازت شہر کا پیسہ ہے کیا وہ خرچ کر سکتی ہے ہاں اس کے مطالق یہ ہے مسئلہ کہ اگر عورت کے پیسے کو صرف کرنا اپنے شوہر کے تو اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنے رشداروں کے لیے اپنے ماں باپ یا بھائی بہنوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے تو حدیث شریف میں اس کی وضاحت یوں بیان کی گئی کہ عورتیں اگر اپنے شوہر کے بلا اجازت اگر پیسے خرچ کرتی ہے کسی غیر کو اگر دیتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ شوہر کی اجازت سے دیا جائے گا اس مسئلے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت اپنے شوہر کے مال کے زکاة بھی نہیں دے سکتی ہے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر اپنے شوہر کے شوہر کہیں چلا گیا اس کے امباس اموال تھے اور اس کے مال میں اتنے پیسے زکاة نکلنے تھی تو شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اس کے اموال سے زکاة بھی ادا نہیں کر سکتی ہے تو اچھے جائے کہ اپنے بھائی بہنوں کو دینا یا ماں باپ کو دینا یا پھر اس طرح سے خرچ کر دینا یہ ان کے لئے جائز نہیں ہے البتہ اپنے لئے کچھ خرچ کرنا اپنے بچوں کے لئے خرچ کرنا کچھ سعودے لانا کچھ ساکھ سبزیوں کے لئے خرچ کرنا یہ جو ضروریات ہے جو ان کے رہنے پر بھی خرچ ہوتا تھا جو اگر شوہر رہتا اس مقام پر تو بھی خرچ ہوتا تھا تو اس طرح کا خرچ کرنا ان کے لئے ضروری ہے اور وہ کر سکتی ہے شریعت اس کے لئے بالکل اجازت دیتی ہے بیجا سے خرچ نہیں کر سکتی تو اپنے شوہروں کے مال کے حفاظت کرنا عورتوں پر لازم ہے اور ضروری ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے تبران شریف اور کبیر کبیر اور اوسط میں یہ بات ذکر کی گئی ہے حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے چار چیزیں ملی تو جسے چار چیزیں ملی اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی مل گئی حضور فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب ہوتی ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی مل جائے آخرت میں بھی بھلائی مل جائے تو حقیقت میں یہ بھلائی پانے والے کون ہیں حقیقت میں اس بھلائی کے مستحق کون ہیں تو اسی بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہیں دنیا اور آخرت یہ چار چیزیں جنہیں مل چکی ہے وہ سمجھے کہ انہیں دنیا بھی مل گئے اور آخرت میں بھی بھلائی مل گئی تو دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے چار چیزیں وہ یہ ہے کہ دل شکر گزار ہو ایسے دل ہو انسان کے پاس کیے جو شکر ادا کرنے کا متحمل ہو کہ دل شکر گزار کا مطلب یوں ہے کہ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اللہ نے کثیر انعامات دیئے تو اللہ کا شکر ہے اگر اللہ نے تنگ دستی بھی دیئے تو اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے اس میں کوئی شکوا نہیں کرنا کوئی شکایت نہیں کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے ہم نے انسان کے زندگی کو مشقتوں میں مسئبتوں میں تکلیفوں میں گھیر دیا ہے جب اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ انسان کی زندگی مشقتوں میں گھریوی ہے تو پھر انسان اس مشقتوں سے باہر نہیں نکل سکتا اگر وہ نکلتا ہے تو پھر یوں سمجھیں کہ اگر اللہ کی مہربانی سے نکر وہ نکل جائے تو یہ الگ بات ہے لیکن عمومی طور پر اللہ کا اعلان ہے قانون ہے کہ ہم نے انسان کی زندگی کو مشقتوں میں تکلیفوں میں گھیر دیا ہے تو جب تک انسان کی زندگی رہے گی اس وقت تک یہ مسائب اور آلام آتے رہیں گے تو ایسے حالات میں انسان پر لازم ہے کہ وہ شکر ادا کرے اللہ کا شکر ادا کرے اور جس حال میں بھی رب تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے تو کیوں شکر ادا کرنا ضروری ہے اس لئے کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندے کو جس حال میں چاہے وہ رکھے ہم غلام ہیں اور وہ مالک ہے اور مالک اپنے غلام کو جس حال میں بھی رکھنا چاہتا ہے اس پر غلام پر لازم ہے کہ ہر حال میں شکر ادا کرے تو ہم غلام ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں وہ ہمارا رب ہے رب ہے وہ پروردگار ہے وہ جس حال میں بھی ہمیں رکھے ہمیں خوش رہنا چاہیے اور شکر ادا کرنی چاہیے اس کے لئے واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں کیسے کیسے صحابہ پر یا پھر انبیاء اکرام پر مسائب و علام آئے انہوں نے زبان پر حرف شکوا تک نہیں لائے انہوں نے صبر اور شکر کا دامن کو تھامے رکھا اس کے بعد ان چار چیزوں کی بھلائی میں ایک چیز یہ ہے کہ دل شکر گزار ہو اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ زبان یادِ خدا میں ترو تازہ رہنے والی ہو چار بھلائی جسے مل گئی وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے وہ شخص بہترین انسان ہے آخرت کی بھلائی ہے تو پہلی بات دل شکر گزار ہو اور زبان یادِ خدا میں مستقرک ہو تو دل کے بعد زبان کا معاملہ ہے کہ اس زبان سے کرنا کیا ہے زبان اللہ نے بات کے لئے دیا ہے تو بات کس طرح سے کرنی ہے ضرورتاں بات کرنی ہے کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے کسی کو اپنے زبان سے تکلیف نہیں دینا ہے کسی کو گالی گلو جیسے خرافہ سے بچے رہنا ہے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسلم مسلمان کون ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں محفوظ رہیں تو مسلمان کے سب سے بڑی خصوصیت اور بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو کہ بالکل سلامتی بن کر رہے ہیں ہاتھ کے ادبار سے بھی زبان کے ادبار سے بھی کہ زبان سے کلام نکالیں تو بھلائی کے سوا کچھ نہ نکالیں ورنہ خاموش رہیں بلا وجہ بولنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہے اسی لئے کہا گیا مشہور ہے مثل مشہور ہے کہ من سکتا نجا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا خاموش نجات پا گیا حضرت حسن برسی رضی اللہ تعالی خاموش رہا کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ خاموش کے وراتے ہیں کچھ واضو نصیحت کریں آپ ہمیں کچھ بتائیں واضو نصیحت کریں تو آپ نے فرمایا کہ میری خاموشی ہی تمہارے لئے واضو نصیحت ہے میرا خاموش رہنا ہی تمہارے لئے ایک نصیحت ہے تم اگر میری خاموشی سے کچھ نہ سیکھ سکے تو میری باتچی سے تم کیا سیکھ سکو گے تو میری خاموشی سے تمہیں چاہیے کہ خاموش رہنا بھی کیا ہے ایک بہت اہم شئی ہے تو لہٰذا میری خاموشی میں بھی کچھ سیکھو میری خاموشی سے بھی تمہیں واضو نصیحت ملنی چاہیے تو خاموشی پسند ہے اللہ کو اگر زبان کھلے تو صرف اور صرف بھرائی کے لئے نکلے بھرائی کے لئے استعمال ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو ہاتھ لگا کر فرمایا کہ یہ زبان جو مجھے اس کی زمانت دے دے زبان کی جو مجھے زمانت دے دے اور شرمگاہ کی زمانت دے دے یہ دونوں چیزوں کی جو مجھے زمانت دے دے گا میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں تو اپنی زبان کی زمانت دینا اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جو اپنی زبان کی زمانت مجھے دے دیں میں اس کے لئے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں جنت کی زمانت دے رہا ہوں تو زبان کا استعمال صحیح اور بھلائی کے لئے ہونی چاہیے نہ کہ بیجا خرفات گالی کلوج کے لئے کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جو گناہ کے باتیں ہیں اور اپنی زبان کے خرابی کی وجہ سے دل پہلے اس کا اثر ہوتا ہے اور اس اثر ہونے کی وجہ سے پھر وہ زبان یاد خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو جس زبان میں اللہ کے تبارک و تعالی کی یاد ہو وہ زبان جس سے مل گئی تو یوں سمجھیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اس کے بعد تیسری بات یوں بیان کی گئی کہ بدن بلا پر سابر ہو یعنی جسم انسان کا اس طرح سے ہو کہ گویا کہ اللہ نے کوئی تکلیف دی جسم پر تو اس تکلیف سے انسان سبر ادا کرے اس تکلیف پر انسان سابر رہے اور کوئی مصیبت آئے تو اس پر سبر کرنا ہے کوئی انعام مل جائے تو اس پر شکر ادا کرنا ہے یہ قائدہ قانون ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا تو کسی نعمت کے حصول میں کوئی اگر نعمت مل جائے تو اس کے بدلے میں جو اظہار کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے شکر کہا جاتا ہے حمل کہا جاتا ہے اس کو تعریف کہا جاتا ہے اور کسی مصیبت پر کسی مصیبت پر کسی مشقت پر زبان پر حرف شکایت نہ لانا بلکہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا اسے صابر کہا گیا تو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ بدن بلا پر صابر ہو یعنی جسم پر اگر کوئی تکلیف کوئی مسئبت آ جائے تو اس بدن پر صبر کرنی چاہیے اس مسئبت پر صبر کرنی چاہیے اگر بخار آ گیا تو اللہ پر صبر کرنی چاہیے کسی جگہ زخم ہو گئے تو اللہ کا صبر آدھا صبر کرنی چاہیے اور زبان پر کوئی اللہ کے مطالق حرف شکایت نہ لانی چاہیے جسم پر کوئی مسئبت اگر آ جائے تو صرف اور کیا کرنا ہے اسے صبر کرنا ہے یہ چار باتوں میں سے تین باتیں ہوئی جسے یہ تین باتیں ملی وہ بھلائی کو پا گیا اور بھلائی صرف ایک ہی نہیں بلکہ وہ کئی بھلائی ہے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے اب چوتھی بات یوں بیان کی گئی کہ ایسی بی بی کہ اپنے نفس اور مال اور شوہر میں گناہ کی جویاں نہ ہو کہ ایسی عورت جسے ملے ایسی بیوی جسے ملے کہ ایسی بیوی جسے ملے کہ اپنے نفس اور شوہر اور شوہر پر گناہ کی جویاں نہ ہو کہ اپنے آپ کو گناہ کی طرف نہ لے جائے ایسی عورت جسے ملی جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنے والی ہے تو جسے ایسی بیوی ملی تو گیا کہ دنیا وہ آخرت کی نیامت مل گئی اسی طرح سے اور ایسی بیوی جائز کاموں میں خرچ کرنا اور اس سے اس کے معاملات کو حقوق کو ادا کرنا اس طرح کہ اگر نظریہ بن گیا اس کا تو اس کے لئے کہا گیا کہ وہ دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی تو ان اہم ترین شئیمیں ایک بھلائی میں یہ بھی ہے کہ نیک بیوی بھی انسان کے لئے بھلائی ہے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے تو بیویوں کا نیک ہونا شہروں کے حق میں یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے کیونکہ تاقید بیان کیا جا رہا ہے کہ شہروں کو خوش رکھے اور شہروں کی اطاعت کرے شہر کی فرما برداری کرے اب اس کے بعد کچھ بیویاں ہوتی ہے جو کچھ ناشکرہ ہوتی ہے اس کے مطالق بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں کے نفسیات یوں ہے کہ اگر اسے کسی مقام پر کوئی چیز نہ دیا گیا اگر کوئی بھلائی کوئی چیز مانگیا اور اسے نہ دیا گیا تو وہ فورا کہتی ہے کہ یہ تو تم مجھے ہمیشہ بھلائی سے دور رکھتے ہو تم نے مجھے اب تک کوئی خیر دیا ہی نہیں وہ دیوئے چیز کو تمام فراموش کر دیا جاتا ہے وہ فراموش کر دیتی ہے کہ تمہارے طرف سے کسی بھلائی کو میں نے پائی ہی نہیں تو وہ ناشکرہ کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور حدیث ہے میراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو مشاہدہ کیا تو آپ نے دیکھا وہاں پر عورتوں کی کثرت ہے عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل جنت میں عورتوں کی تعداد اس قدر کیوں ہے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتیں جنت میں زیادہ تعداد میں اس لیے ہیں کہ عام طور پر جنت میں جہنم میں جانے کا جو سبب ہے عورتوں کو اور عورتوں کو جہنم میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے وہ ذریعہ یہ ہے کہ عورتیں عام طور پر شہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں اور نافرمانی کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا گیا ہے تو اس حدیث شریف سے اب واضح ہے بالکل اشارہ ہے کہ عام طور پر عورتیں اپنے شہر کے مکمل طور پر حقوق ادا کریں اب کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شہر کی حقوق ادا نہ کرے اور اطاعت نہ کرے تو اس کے لئے کچھ تنبی ہے اس کے لئے کچھ تلقین ہے اس کے لئے کچھ معاملات ہیں انشاءاللہ کسی درس میں اس کا بیان ہوگا تو اگر عورتیں اگر کچھ نافرمان بن جائے تو شریعت نے اس کی اصلاح کے لئے کچھ تدابیر کیے ہیں شریعت نے اس کو راہ راست پر لانے کے لئے کچھ معاملات بتلائے ہیں کچھ اصول بتلائے ہیں ان اصولوں کے تحت چلنے سے یقیناً اگر شرعی اصولوں کو اپنایا جائے قرآن کے بتائے اصول کو اپنایا جائے تو ہی وہ صحیح راستے پر آ سکتی ہے اگر اپنے طور پر اگر کوئی اصول بنا لیتا ہے اپنے منمانی سے اگر کوئی اصول بنا لیتا ہے یا غیر غلط غیر ضروری مار پیٹ کے ذریعے سے تو اس طرح کے اصول اگر کوئی اپنا لیتا ہے تو وہ گھر جڑنے کے بجائے اور وہ اتفاق کے بجائے پھر انتشار میں تبدیل ہو جاتا ہے اتفاق کے بجائے انتشار پیدا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ان کے دلوں میں آپس میں آہستہ آہستہ محبت میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی اور نفرت بڑھتا چلا جائے گا تو اس زمن میں بھی کسی سلسلے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اب اس کے بعد حدیث نمبر سات میں امام احمد و بزار و حاکم میں سعید بن ابی اقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا تین چیزیں آدمی کو نیک بختی سے ہیں اور تین چیزیں بدبختی ہیں نیک بختی کی چیزوں میں سے ہیں کہ نیک عورت ہو اور اچھا مکان ہو اور اچھے اچھی سواری ہو تین اچھی چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تین چیزیں اچھی ہیں اور تین چیزیں بری ہیں اچھی چیزیں کیا ہے نیک عورت ہے نیک عورت اچھی چیز ہے شہر کے لیے سب کے لیے بھلائی ہے اس کے لیے کوئی نیک عورت ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اس کے بعد اچھا مکان ایک مکان بھی اگر اچھا ہے مکان اچھا وسی ہو اس کے پڑوسی اچھی ہو اچھا مکان سے مراد کیا پڑوسی اطراف والے بھی اگر اچھی ہیں تو وہ اچھا مکان کہلاتا ہے کہ وہ جگہ اچھی ہے یعنی اس کے اطراف میں رہنے والے لوگ اچھے ہیں تو اس سے مراد اچھا مکان سے مراد یا تو مکان خود وسی ہو یا پھر اس کے اطراف کے رہنے والے پڑوسی بھی کیا ہو اچھے لوگ ہوں گالی گلوچ کرنے والے نہ ہوں لڑنے جھگننے والے نہ ہو اتفاق اور اتحاد کو اپنانے والے ہوں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیک عورت اچھی چیز ہے اچھا مکانی بہترین چیز ہے اور اچھی سواری سواری بھی انسان کی اچھی ہونی چاہیے اس سے انسان کے تحذیب میں اور اس کی لیاقت میں اور اس کے معاملات کو ظاہر ہوتا ہے تو اچھی سواری ان تین چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھی چیزیں ہیں اور بدبختی کی چیزیں بیان کیا جا رہا ہے کہ تین چیزیں انسان کے حق میں بری ہے وہ کیا ہے بد عورت ہے یعنی بد عورت سے مراد بد اخلاق عورت جس کے اخلاق اچھے نہ ہو عورت کے اخلاق اچھے نہ ہونے کا مطلب یوں ہے کہ ایک بات مجھے ذہن میں یاد آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے تشریف لائے قابط اللہ شریف کے پاس اپنے بیٹے سے ملنے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لئے تشریف لائے تو آپ جب گھر میں دستک دیئے تو دستک دینے کے بعد آپ کی بیوی دروازہ کھولتی ہے تو کھول کر انہوں دروازہ کھولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں فلا مقام سے آیا ہوں میں اسماعیل کے والد محترم ہوں وہ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی مقام پہ گئے ہیں کسی کام سے گئے ہوئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تم اپنے دروازے کو تبدیل کر دو اپنے دروازے بدل دو تو جو ہی حضرت اسمائل علیہ السلام آئے تو کہنے لگے کہ آپ کو والد آئے تھے اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ اپنے دروازہ اپنے گھر کے دروازے کو تبدیل کر دو دروازہ اچھا نہیں ہے تو حضرت اسمائل علیہ السلام اپنے چہرے پر ہاتھ فیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے میرے والد کے ساتھ کیسا بداخلاقی کا معاملہ پیش کیا میرے والد نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں میں طلاق دے دوں بسے میں تمہیں جدا کر دوں کیونکہ تم نے میرے والد محترم کے ساتھ اخلاق کا معاملہ نہیں کیا اخلاق کا بڑھتاؤ نہیں کیا تمہیں چاہیے تھا کہ ان کو بولانا تھا دروازے پہ انہوں دور و دراز کے سفر سے آئے تھے پہلے کے زمانے کے سفر کیسے ہیں گھوڑوں پر اوٹنیوں پر سوار کر کے آئے تھے ملک شام سے قابط اللہ شریف آئے اور دروازے سے واپس کر دیا گیا تو ان کو دروازے سے اندر بولانا چاہیے تھا ایک گلاس پانی یا دودھ جو بھی ہے انہیں پلانا چاہیے تھا کچھ بھی جو بھی میسر ہوتا لیکن تم نے میرے والد کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا اخلاق کا بلکل مظاہرہ نہیں کیا لہٰذا میرے والد نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے گھر کا دروازہ تبدیل کر دوں اس سے مراد یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے جدا کروں میں تمہیں طلاق دے دوں کیونکہ تمہاری اخلاق اچھے نہیں ہیں پھر اس کے بعد بد اخلاقی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا اسماعیم علیہ السلام کو کہ تم اس کو تبدیل کر دو پھر اس کے بعد حضرت اسماعیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح فرمایا پھر اس کے بعد اسی طرح سے وہ تشریف لائے لانے کے بعد ہاں طلاق دے دیا ان کو جدا کیے پھر دوسرا نکاح ہوا اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ایک مرتبہ اور آنا ہوا وہ تشریف لائے لانے کے بعد دروازہ کھولے دروازہ کھولنے کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیئی باہر نکلی آپ کون ہیں انہوں نے کہا کہ میں عبراہیم ہوں اور عبراہیم علیہ السلام کو والد ہوں تو انہوں نے بڑی اخلاق مندی کا مظاہرہ کیا انہوں نے اس طرح سے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ انہوں کو بلائے گھر میں بیٹھائے پانی وغیرہ جو بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے کیا اس کے بعد انہوں نے جاتے ہوئے کہا جب میرے بیٹے آ جائیں تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کو کبھی تبدیل نہیں کرنا ہے سبحان اللہ سبحان تو جب وہ تشریف لائے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کے والد محترم آئے تھے تو سوئے اتفاق آپ کے ملاقات نہیں ہوئی وہ آئے بھی اور چلے بھی گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے والد محترم جاتے ہوئے کچھ کہا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ ہاں دروازے کو تبدیل نہیں کرنے کے مطلق کہا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اخلاق سے میرے والد محترم متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں کبھی اپنے سے جدہ نہ کروں میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں سبحان اللہ تو اخلاق کی یہ میار کہاں سے دیا جا رہا ہے کس مقام سے اخلاق دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے اخلاق کس طرح سے بہتر ہونے چاہئے تو بد عورت یہ بدترین لوگوں میں سے ہے اور یہ بری چیزوں میں سے ہے اور برا مکان بری سواری تو یہ بھی بری چیزوں میں سے ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے کہ نیک عورت اچھا مکان اچھے پڑوسی اس کی تشریحات ہیں توضیحات ہیں بد عورت برا مکان بری سواری اس کی بھی تشریح توضیح طلب بات ہیں تو صرف یہاں پر دو چیزوں کو لینا ہے کہ نیک عورت دنیا کی اچھی چیزوں میں سے ہے اور بد عورت دنیا کی بری چیزوں میں سے ہے تو آج کے درس میں یہ چند احادیث مبارکہ کی روشنی سے آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح سے ازدواجی تعلقات میں بیویوں کا معاملات ہونی چاہیے اور اسی طرح سے شہروں پر بھی لازم ہیں ان کے بھی حقوق ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہنہ لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ ہنہ کہ عورتیں مرد کے لئے لباس ہے مرد عورتوں کے لئے لباس ہے لباس اس لئے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو چھپا لباس انسان کو چھپانے کا ذریعہ ہوتا ہے انسان کے عزت کو چھپا کرتا ہے اسی طرح سے لباس کہا گیا اور انسان سے لباس سب سے قریب ترساتی ہوتا ہے کہ لباس انسان سے قریب ہے اسی طرح سے کہا گیا کہ شہر بیوی سے قریب ہے بیوی شہر سے قریب ہے کئی توضیحات ہیں کئی تشریحات ہیں تو جہاں عورتوں کے متعلق بے شمار حکامات ہیں وہی مرد حضرات سے متعلق بے شمار حکامات ہیں جو حدیث مبارکہ کے زمن میں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کتاب النکاح کے سلسلے میں اس کے متعلقات میں چند باتیں چند حدیث مبارکہ کے اس کے مفہوم اور اس کی توضیح کو ذکر کیا گیا رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آج کی اس نششت کو قبول فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ وَالْحَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِ عَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ